حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منصوب کر دیں گے اسی لئے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی آپ اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ من انصار اللہ یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف بارہ یا انیس ہواریوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمع رہے یہاں تک کہ جوش و عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام تدیانوس تھا آپ کے مکان پر آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا اتنے میں اچانک اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اور اس بدلی نے آپ کو اسمان کی طرف اٹھا لیا آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ شمٹ گئیں تو آپ نے فرمایا کہ امہ جان اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اور بدلی نے آپ کو اسمان پر پہنچا دیا یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقو پذیر ہوا اس وقت آپ کی عمر مبارک تینتیس پرس کی تھی تتیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہ ہی نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالی نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا باقی سارا بدن تتیانوس ہی کا تھا تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی تتیانوس کہاں ہے اور اگر یہ تتیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے خداون قدوس نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا کہے اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حلاق کی خوفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا پھر تم جب سب میری طرف لوٹ آوگے تو میں تم سے فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں چھگڑتے ہو آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے چھ برس دنیا میں رہ کر وفات پائے قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال اور خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور سلیب کو توڑیں گے اور سات برس تک دنیا میں عدل فرما کر وفات پائیں گے اور مدینہ منورہ میں گمبت خزرہ کے اندر مدفون ہوں گے اور قرآن مجید میں عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا کہ اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے اور اللہ تعالی نے آپ کو اسمان پر اٹھا لیا جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مطل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصرہ کا عقیدہ ہے تو وہ شخص کافر ہے کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ